اور حرز جواد جو ہے وہ باقاعدہ اس کے مطالب جو روایت ہے ہمارے جو ایک عالم گزرے ابن تعوس انہوں نے محجد دعوات کے اندر جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر پورا واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ جو ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کی ان کی زوجہ جو کہ معمون کی بیٹی تھی اور امام کی دشمنی پر کمر بستا تھی اس نے معمون کے کان بھرے امام کے خلاف جا کر اور معمون شراب کے نشے میں اس وقت مدھوش تھا اس نے تلوار نکالی امام کے کمرے میں آیا اور امام کے اوپر کئی وار کیے اور اپنے تائیں امام کو شہید کر دیا اچھا بہرحال پھر وہ اپنے کمرے میں واپس آ گیا تھوڑی دیر بعد کے جب نشہ اترا اس کا تو تھوڑا سا پریشان ہوا اور اپنے غلام یاسر کو امام کے پاس بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے رہا ہوں جارا ان کے گھر میں کیا صورتحال ہے وہ گیا تو دیکھا کہ امام ماشاءاللہ صحیح و سالم یاسر نے اچھا اس کا خاص غلام تھا اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ تلوار سے وار کیوں لیکن اتنے زیادہ یعنی کاری وار نہ ہوئے ہوں اس نے بہانے سے کہا کہ امام اگر آپ اپنا یہ لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے اگر یہ مجھے تبرک کے طور پر آپ انعیت فرماتیں تو بڑی مربانی ہوگی امام ظاہر ہے کریم ابن کریم خاندان والے انہوں نے جو ہے اپنا اوپری لباس اتارا اور اس کو دیا تو یاسر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کسی بھی زخم کا کوئی ایک نشان بھی امام کے جسم کے اوپر نہیں تھا اچھا اب یہ غلام یاسر جیسے ان جا کر مامون کو ساری صورت حل بتائی اور کچھ دن کے بعد جب مامون سے خود امام کی ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام نے مامون کو بھی یہ بات بتائی کہ میرے پاس ایک حرز تھا جس نے میری حفاظت کی تھی اور یہی جو ہے حرز یہ اللہ کے نام ہے اس کے اندر اور یہ خاص حرز تھوڑا سا تفصیلی بھی ہے اور ایک کم سے کم یہ والا حرز جو کہ مفاتی الجنان کے اندر بھی ہے یہ تو انسان اس کو اپنے پاس رکھے ابھی اس کی بھی تفصیل آتی ہے اور اس کو لکھ کر تو بہرحال اور آقا خوئی نے باقاعدہ منحاج السولین میں لکھا ہے کہ حرز جواد کو سونے یا چاندی کے اوپر کندہ کروا کر یا اس کا کیس بنوا کر اس کے اندر کسی کاغاز پر لکھ کر بھی گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنے جسم کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں بس البتہ وہ ضرور ہے کہ مرد اگر سونے کی انگوٹھی وغیرہ کے اندر اس کو ظاہر نہیں پہن سکتے تو مرد یہ والی حتیات کریں لیکن بہرحالے کسی بھی سونے اور چاندی میں کندہ کروا کہ کسی جگہ گھر میں رکھنا ہے اگر حرز جواد کو تو اس کے اندر رکھا جا سکتا ہے اس کو کر کے اپنے انگوٹھی کے اندر جو ہے وہ رکھواتے ہیں باقیدہ ایران سے یہ سب ملتی ہیں اور علماء حضرات بھی اس کو جو ہے وہ پہنتے ہیں ایران وغیرہ کے اندر تو یہ بہت قومہ نہیں ہے ہاں تو اتنا نہیں ملتی ہے لیکن اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بعض وقت عرض جواد لکھ کے سو فولڈ کر کے کسی بھی اس کیس وغیرہ کے اندر کر کے اپنے گلے میں بھی لٹکا سکتے ہیں اور گھر میں بھی کسی جگہ پر رکھ سکتے ہیں